اسلام علیکم دوستو اگر آپ چڑھائی پہ کھڑے ہیں یعنی آپ کی گاڑی ایسے اس طرح کھڑی ہے اور آپ کو ریورس کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ کیا ایسو بھی ہونی چاہیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس میں یہ بڑا ایک سادہ سا فارمولا ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے اس کو نیوٹرل کر لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ بریک کو چھوڑیں گے تو آپ کی گاڑی خود بخود ہی ریورس چلی جائے گی تو وہ ریورس کرنے سے پہلے آپ کوشش کریں کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں کوئی اور حل اس کا ڈھونڈ لیں لیکن آپ کو مجبورا اگر ریورس کرنی پڑ جاتی ہے چاہے اترائی ہو یا چڑھائی ہو اس طرح کے جو خطرناک چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ آوائیڈ کیا کریں لیکن اگر مجبورا کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کا طریقہ کار سمپل ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی نیوٹرل رکھیں اور گاڑی کی بریک چھوڑتے ہیں تو گاڑی خود بخود ہی پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ ایکسپرٹس ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں ایکسپرٹس کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کلچ پکڑیں ہینڈ بریک تو آپ کا لگا ہوا ہے فوٹ بریک بھی آپ نے نہیں چھوڑنا آپ کلچ پکڑیں اور فرسٹ گیر ڈال دیں آپ نے آگے تو نہیں جانا جانا آپ نے ریور سے لیکن آپ نے احتیاطاً فرسٹ گیر میں گاڑی کو ڈال دینا ہے کیونکہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کو پیچھے ایک سیفٹی ہونی چاہیے اور وہ سیفٹی کون سی ہے یہ فرسٹ گیر کی سیفٹی ہے ابھی طریقہ کار کیا ہے آپ نے ہینڈ بریک چھوڑ دیا اور کلچ کو آپ نے پکڑے رہنا ہے فوٹ بریک بھی آپ نے پکڑے رہنا ہے جب آپ کو پیچھے کرنی ہے گاڑی تو آپ نے سمپل یہ جو فوٹ بریک ہے اس کو چھوڑتے جانا ہے اور گاڑی آپ کی پیچھے ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو کیونکہ انکلائنٹ ہے نیچے کھڑی ہے اس طرح کھڑی ہے تو آپ کی گاڑی آپ بریک چھوڑیں گے تو گاڑی خود بخود ہی پیچھے جانا شروع ہو جائے گی آپ کو ریورس گیر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر خودانا خاصتہ آپ کو اچانک سے پتا چلتا ہے کہ بھئی کچھ ہے یعنی پیچھے کچھ ہے تو آپ نے بریک کو پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے اگر اتنی زیادہ اترا ہی ہے آپ کی گاڑی بریک سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی یا کوئی ویئر انٹیئر زیادہ ہو گیا اعلانہ کا اس طرح ہوتا نہیں ہے لیکن یہ ایک سیفٹی کے طور پر فرسٹ گیر ہوتا ہے تو آپ کیا کریں کہ بریک کو چھوڑ کے آپ فرسٹ گیر میں چلنا شروع کر دیں یعنی ہاف کلچ آپ جب دیں گے تو آپ کی گاڑی وہیں پہ رک جائے گی آپ کی گاڑی پیچھے نہیں ہو گی اگر ایسا کوئی سسٹم ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو آپ سمپل کلچ کو جب آپ چھوڑیں گے تو آپ کی گاڑی گیر میں ہی وہاں پہ کھڑی ہو جائے گی ایسے جھٹکا مارے گی یہ دیکھیں اس طرح جھٹکا مارے گی گاڑی اور آپ کی گاڑی پھر نیچے نہیں جائے گی آپ نے ہینڈ بریک کو بھی فوراں سے لگا لینا ہے یعنی یہ سیفٹی ہوتی ہے یہ چیزیں سیفٹی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے باقی اس کا بہت سمپل سا طریقہ ہے میں نے آپ کو کمپلیکس بتا دیا ہے لیکن سمپل سا طریقہ ہے آپ بریک کو چھوڑتے جائیں آپ کی گاڑی پیچھے چلتی جائے گی یہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو ہمیشہ یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو بھی کام کریں درائیونگ سے متعلق وہ سیفٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے کریں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ